رائزنگ پاکستان اچھی ہوگی تھنڈی تھنڈی صبح ہے بستر سے نکلنا آپ سب کے لئے بھی اتنا ہی مشکل ہوگا جتنا کہ ہمارے لئے ہوتا ہے لیکن ایک موٹیویشن ہوتی ہے جو کہ آپ کو صبح صبح جگہ بھی دیتی ہے اچھا اب وہ موٹیویشن کیا ہے کیونکہ بچوں کو زیادہ بڑے تو اپنے آپ کو سمجھا لیتے ہیں ان کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہوتا ہے کہ چلیں ٹھیک ہے اٹھنا ہے کام پہ جانا ہے لیکن بچوں کے لئے تھوڑا ان کے لئے موٹیویشن جو ہے وہ باز وقت کم بھی ہو جاتی ہے اچھا وہ میں ایک سوال کروں گی آج کا ایک ٹاسک بھی دوں گی لیکن وہ ابھی نہیں دوں گی اس کے لئے آپ کو دیکھنا پڑے گا ہمارے پروگرام آگے تک آگے تک آگے تک مدلاب آخر تک تاکہ آپ ہمارے ساتھ انگیش ہو سکیں اس وقت میں آپ لوگوں سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جب تھند آتی ہے تو میرے دماغ میں بہت ہے کیونکہ میں بہت فوڈی ہوں تو جو فوڈی لوگ ہوتے ہیں ان کو سب سے زیادہ آتا ہے کہ اچھا کون کون سے کھانے ہیں جو کہ اب آج چکے ہیں جس طرح مجھے یاد آتا ہے جناب گرما گرم جلے بھی دودھ جلے بھی جو ہم سب کو بڑی پسند ہے سردیوں میں بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہے مجھے بہت پسند ہے سوپ بہت پسند ہے سوپ کے مائنڈ میں بہت زیادہ آ رہا ہوتا ہے سو آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے کہ جب آپ جو ہے صبح صبح اٹھتے ہیں آپ کو ناشتے میں کیا پسند ہوتا ہے یا سردیوں میں ایسی کونسی چیز ہوتی ہے جو کہ آپ کو کھانے بہت اچھی لگتی ہے آپ مجھے ضرور بتائیں گے میں نے اپنی بتا دی مجھے دودھ جلے بھی بہت پسند ہے فوڈی میں بہت زیادہ ہوں کھانا بھی نہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے تو آپ لوگوں نے مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو کیا پسند ہے آج جناب رائزنگ پاکستان کی ہم بات کریں تو ہمیشہ کی طرح آپ کے لیے بہت زبادست بہت ہی اے ون سیگمنٹ ہم لے کر آئے ہیں جس میں سب سے پہلے پیارے پیارے بچوں کو ہم دکھائیں گے کارٹونز ایڈوینچرز اپ لیٹل کارپ آپ کو دکھائے جائیں گے جس میں آپ نے بتانا ہے کہ آج کی اپیسوڈ سے آپ نے کیا سیکھا ہے سوشل میڈیا ہمارا بھی آج ہوگا سوشل میڈیا سگمنٹ سوشل میڈیا سگمنٹ میں ہمارا نمبر سکرین پر ڈسپلی ہو رہا ہے آپ ہمیں واتس اپ کر سکتے ہیں اپنی کوئی چھوٹی سی ویڈیو اچھا ویڈیو کے بھی کچھ رولز ہیں اچھا بہت سارے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم میسجز کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارا جو میسج ہوتا ہے پروگرام میں شامل نہیں ہو پا رہا ہوتا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ ویڈیو بہت لمبی بھیج دیتے ہیں جو کہ ہم پلے نہیں کر پا رہے ہوتے 30 سیکنڈ سے زیادہ کی ویڈیو نہیں ہونی چاہیے لیکن 30 سیکنڈ سے کم بھی نہیں ہونی چاہیے ویڈیو کلیر ہونی چاہیے کوئی فرق نہیں پڑتا کون سا فون ہے آپ کے پاس بلکل فرق نہیں پڑتا یہ مت سوچے گا کہ اچھا میں نے اس فون سے پکچر بھیجی تو اس لیے میری تصویر جو ہے پروگرام میں شامل بلکل ایسا نہیں ہے آپ کے پکچر بس کلیر ہونی چاہیے اور اس میں کوئی نہ کوئی میسج ہونا بہت ضروری ہوتا ہے اگر آپ میسج بھیجیں گے تو دیفینیٹلی اس پر کوئی ڈسکشن ہو سکے گی اور میں پروگرام میں وہ پکچر شامل کر سکوں گی آپ نے میسج بھیجا لے گی میسج میں پلیز یہ نہیں بتا سمین آپ نے کتنی پیاری لگنی ہے آپ نے جوڑا کہاں سے لیا آپ کے بال کہاں سے آئے آپ کے کہاں سے مطلب کے جو کیسے پھنائے آپ نے میک اپ آپ نے دکھا یہ نہیں کرنا بلکل بھی نہیں کرنا آپ نے جو آج کا ٹاپک ہے اس پر بات کر دی اور آج کا ٹاپک یہی ہے کہ سردیو میں آپ کو کھانا کیا پسند ہے تو آج ہمارا سوشل میڈیا سیگمین بھی ہوگا اس کے علاوہ بہت اچھے ہم سیگمین جس را آپ کے لئے لے کر آتے ہیں اس میں آج آپ کی ملاقات ہم کروائیں گے جو میڈیا سٹوڈنٹس ہیں ان کے اکثر ہمارا پس میسجز آ رہے ہوتے ہیں کہ کونسی اپرچونٹیز ہیں جو کہ ہمیں پتا چل سکے کہ میڈیا کے فیرڈ میں اس وقت ہیں اور ہمارے بہت زیادہ امرجنگ جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں امرجنگ فلم میکرز ان کی بہت کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں کچھ فلم میکنگ کے حوالے سے ٹپس دی جائیں اور ہمیں کونسی اپرچونٹیز ہیں فلم میکنگ کے حوالے سے جس میں آگے جایا جا سکتا ہے تو اس کے لئے آج فلم میکر ابراہر حسن کو ہم نے دعوت دی ہے پروگرام میں ابراہر سے آج ہماری باتشیت ہوگی ان سے آج گپ شپ ہوگی اور ان سے ہم زیادہ زیادہ اپرچونٹیز جانے کی کوشش کریں گے جس میں ہم یلو سفر بلاتے ہیں آپ کے ہمارے پسندیدہ ستاروں کو ان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں تو آج آپ کی ملاقات ہم کروائیں گے آپ کے ہمارے فیورٹ اور جب بھی میرے مائن میں ان کا نام آتا ہے یا ہم انہیں سکرین پر دیکھتی ہو یا ہم انہیں سوشل میڈیا پر دیکھتی ہو تو میرے ذہن میں سب سے پہلے آرہا تھا بہت شرارتی ہیں آج ان سے پوچھیں گے کہ کیا شرارت ان کی بچپن کی شرارتوں سے لے کر ابھی تک پوچھیں گے کتے شرارتی وہ ہیں سوشل میڈیا من کا جب فالو کرتے ہیں بہت سارے مائجک بھی کر رہے ہوتا ہے تو آج کیا کوئی مائجک کریں گے ہمارے لئے رائزنگ پاکستان کی آرڈینس کے لئے ہم پوچھیں گے آج آگا شراز سے آگا شراز سے جوائن کریں گے آپ سب کے ہمارے فیورٹ ہوسٹ بھی ہیں ایکٹر بھی ہیں اور آج کل جو میں ان کا کام دیکھ رہی ہوں وہ ڈائریکٹر بھی بن چکے ہیں تو ان سے آج گپ شپ لگے گی رائزنگ پاکستان میں اچھا جی یہ ہے جی آج کا ہمارا پروگرام ہم سیگمنٹس آپ کے لئے سجا کر لے کر آئے ہیں ہم چلیں گے اب ایک بریک کے جانے بریکس جب ہم واپس آئیں گے تو آپ کو دکھائیں گے ٹون ٹون کارٹونز یہ ہے رائزنگ پاکستان پیارے بچے اس وقت جو مجھے دیکھ رہے ہیں ہمیشہ وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ آج میں کون سا ٹوپک لے کر آوں گے آج ہم کس بارے میں بات کر رہے ہوں گے تو آج کا جو ٹوپک ہے کوئی میں لیکچر نہیں دینے والی آج میں کچھ بھی نہیں گاؤں گے کہ ایسے کرنا چاہیے ویسے کرنا چاہیے بلکہ میں آپ سے پوچھوں گی کیونکہ میں نے پہلے بھی بات کی چسرا اوپنگ میں جب بڑے ہوتے تو بڑے جو ہیں وہ اپنے آپ کو سمجھا رہے ہوتے ہیں اور وہ بہت ساری سٹیجز سے زندگی کی بہت سارے مرحلوں سے گزر کے آئے ہوئے ہوتے ہیں اب ان کو اتا ہے اچھا چاہیے صبح صبح اٹھ جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اب جس طرح سے تھنڈ آ چکی ہے اسپیشلی پاکستان کے خوبصورت جو ناؤن اریاز ہیں پہاڑی علاقے ہیں ان میں تو اور زیادہ تھنڈ ہے سو آپ لوگ تھنڈ میں اپنے آپ کو سردیوں میں پیارے بچے جب سکول جا رہے ہوتے ہیں یا آپ نے اپنی کسی اور ایکٹیویٹی کے لیے جانا ہے تو صبح صبح آپ کو ایسی کونسی چیز ہے جو آپ کو جگاتی ہے امی کی ڈانٹ کے علاوہ میرا مطلب یہ ہے کہ ایسی کونسی چیز ہے جو کہ آپ کو بہت زیادہ موٹیویٹ کرتی ہے کہ آپ نے صبح صبح جاگنا ہے اپنے بستر سے اٹنا ہے کیونکہ یہ بہت ہی مشکل کام ہے کہ تھنڈ ہو رہی ہے بہت زیادہ اور آپ نے اپنے بستر سے نکلنا ہے اور آپ نے کہیں جا کہ آپ کو پہلے تو آپ نے تیار کرنا ہوتا ہے کہ بھئی مجھے اٹنا ہے پورا دن آپ نے ایک کام کرنا ہے ایک دفعہ جب آپ جاگ جاتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے آپ پورا دن کچھ بھی کر سکرے ہوتے ہیں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا لیکن ایسی کونسی موٹیویشن ہے جو کہ آپ کو صبح صبح جگاتی ہے چاہے وہ آپ نے سکول جانا ہے چاہے آپ نے کسی اکیڈمی جانا ہے چاہے آپ کالیج جاتے ہیں کالیج بہلے بچے نہیں ہوتے لیکن پھر بھی لیکن کالیج جاتے ہیں یا آپ کبھی کوئی جم جاتے ہیں یا آپ کہیں کھیلنے جاتے ہیں تو کیا چیز ہے جو کہ آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے یہ آپ ہمیں بتائیں گے ہمارے رائزنگ پاکستان کے سوشل میڈیا سیگمنٹ پہ جو کہ آج ہم پروگرام میں شامل کریں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم ایک دوسرے سے شیئر کر رہے ہوتے ہیں چیزے جس رہا میں بتاتی ہوں کہ مجھے جو صبح صبح چیز اٹھنے پر موٹیویٹ کرتی ہے وہ ہے آپ لوگوں سے باتشیت کہ میرا آپ سے ایک جو کنیکشن ہے میں جو آپ سے باتشیت کر رہی ہوتی ہوں اس میں مجھے بہت مزا آتا ہے باتیں کرتے ہوئے دھیر ساری اور آپ لوگ جب میسیجیز بھیج رہے ہوتے ہیں ہم ایک دوسرے سے سیکھ رہے ہوتے ہیں تو مجھے یہ چیز موٹیویٹ کرتی ہے اور میں بہت زیادہ لک فوروڈ کرتی ہوں کہ میں جاؤں گی اور آج میں آپ لوگوں سے رائزن پاکستان کی آرڈیس سے بات کروں گی تو اس طرح سے جب آپ مجھے بتائیں گے تو اس سے ہم سب سیکھ رہے ہوتے ہیں جن لوگوں کی زندگی میں موٹیویشن نہیں ہوتی ان کو موٹیویشن ملنا شروع ہو جاتی ہے موسیقی